جنوبی کوریا کے ماہرین نے تحقیق کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے کوئی بھی مریض دوسری بار متاثر نہیں ہو سکتے سچتہ دنوں جنوبی کوریا چین جاپان اور اٹلی میں محلک وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں میں دوبارہ محلک وائرس کی تشخیص کا شعبہ ظاہر کیا گیا تھا تاہم اب جنوبی کوریا کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا سے صحتیاب ہونے والا کوئی بھی مریض دوسری بار متاثر نہیں ہو سکتا ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند افراد میں دوسری بار محلک وائرس کی تشخیص ٹیسٹنگ کی خرابی کا نتیجہ ہے ماہرین کی مطابق دوبارہ کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کی وجہ مریضوں کے جسم میں محلک وائرس کے غیر موث سے ٹکڑے ہیں جن کی کچھ دنوں ہفتوں اور مکمل صحتیابی کے بعد ہی تشخیص ہوتی ہے اور یہ روایتیو ٹیسٹ میں پکڑ میں نہیں آتے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی تشخیص کے لیے کیا جانے والا پی سی آر ٹیسٹ مریض کے جسم میں موجودہ فعال وائرس اور وائرس کی تباہ شدہ ٹکڑوں میں تفریق نہیں کر سکتا خیال رہے کہ جنوبی کوریا میں دو سو سے زائد مریضوں میں کرونا کی دوبارہ تشخیص ہوئی تھی اس پر طبی حکام نے تشویش کا اظہار کیا تھا دوسری جانب جنوبی کوریا میں کرونا سے دو سو باون افراد جا بہاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثر افراد کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے